کئی قسم کی ہیں آج کی اس خدمے میں دوسری اہم بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ ایسا بھی ہے ہمارے ساتھ کہ ہم میں کی ایک بڑی تعداد کہی نہ کہی کسی نہ کسی قسم کی سزا میں مبتلا ہے لیکن ہم اپنے آپ کو آج بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ کی گریفت سے باہر ہیں میں آپ کے سامنے کچھ ایسی صورتیں گنانا چاہتا ہوں جن صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اللہ تعالی کی سزائیں آتی ہیں جن کا تذکرہ کتاب و سنت میں ہیں جن کا ذکر اہل علم نے اپنی کتابوں کے اندر دلائی کی روشنی میں کیا ہے ایسی کچھ سزاؤں کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو سزائیں ظاہری ہیں نظر آتی ہیں دکھائی دیتی ہیں ان سزاؤں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کی طرف سے آنے والی ان سزاؤں کو بھی ہم پہچانے جو عام طور پر نظروں میں نہیں آتی ہیں جن کی طرف عام طور پر ہماری اور آپ کی توجہ نہیں جاتی ہے میرے بھائیوں اللہ تعالی کی سزاؤں میں سے ایک بڑی سزا یہ بھی ہے کہ جب بندہ کسی نعمت کی ناقدری کرتا ہے جب بندہ کسی نعمت کی ناقدری کرتا ہے اللہ تعالی اپنی نعمتوں کی ناقدری زیادہ دن تک بردوں کے ہاتھوں ہونے نہیں دیتا اللہ تعالی پھر ایسے بندوں سے اپنی نعمت واپس لے لیتا ہے چھین لیتا ہے اج آپ اپنی زندگیوں میں اس حیثیت سے دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا تھا آپ کی ہماری زندگی میں بہت کچھ تھا وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے مال ہو دولت ہو عزت ہو شہرت ہو مقام ہو زندگی کا سکون و اتمنان ہو نعمتوں کی فہرز بہت لمبی ہو سکتی ہے اگر ہم نے اس کی ناقدری کی ہے اللہ تعالی نے ہماری زندگی سے وہ نعمتیں واپس لے لی ہیں آپ اور ہم دیکھیں اگر اپنی سابقہ زندگی میں کوئی ایسی نعمت کی جس کے چھن جانے چھوٹ جانے کا ہم اور آپ کو افسوس ہے تو اسے اس نظر سے بھی دیکھنے کی کوشش کرو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ میرے کسی گناہ کی سزا کے طور پر اللہ نے مجھ سے چھین لی سوچنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے دیکھنے کا نظر دیکھنے ایک بھی ایک نظریہ یہ بھی ہونا چاہیے ایک زاویہ نظر یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم کتنی نعمتوں سے مالا مال کیے گئے تھے آج ان سے محروم کر دئیے گئے کتنی ایسی نعمتیں ہیں جو ہم اور آپ سے چھین لی گئی ہیں میں بتانا چاہوں گا بھائیو موجودہ دور کے اندر بہت ساری نعمتیں ایک بڑی نعمت کے طرف خاص طور پر توجہ دلانا چاہوں گا ہمارے سماج میں مغربی دنیا کی اپنی منصوبہ بندیوں کے نتیجے میں لیبرل طبقے کے حد سے زیادہ آگے بڑھنے کے نتیجے میں اور دین کے معاملے کو آسانی سے لے لینے کے نتیجے میں یہ صورتحال بھی ہے کہ علماء کی ناقدری کا ایک فیشن چل پڑا ہے علماء کی ناقدری کا اپنا ایک مزاج چل پڑا ہے یاد رکھو میرے بھائیو علماء یہ کوئی مفت کے جو ہے مفت کے ایسے لوگ نہیں جو آپ کو کہیں بھی مل جائیں گے آپ یاد رکھو اس میں سانچے میں ڈھالتی ہے شاید جتنا مال ڈالتی ہے اتنی ہی زیادہ ہو سکتا ہے اس کی اپنی پیداوار ہو جائے پروڈکٹ اتنا ہی زیادہ بن کے نکلے لیکن ایک عالم کو ایک عالم بننے کے پیچھے جتنے اقتپنا پڑتا ہے آپ مدرسوں کی تاریخ میں جا کر پوچھ کر دیکھ لو سو طلبہ داخل ہوتے ہیں دس طلبہ اس میں فارغ ہوتے ہیں اور دس میں سے دو چار بڑے قابل بن کے نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بڑی خوشخصمتی سے ملتی ہیں اچھے علماء اگر اللہ تعالیٰ دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یاد رکھنا اگر ان علماء کی ناقدری کسی بھی حیثیت سے ہوئی تو پھر یہ بات آپ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمتیں آپ سے چھین لے گا آپ جانتے ہیں علماء کا مقام اور علماء کے ساتھ معاملہ کے اصول آداب اور علماء سے استفادہ کیسے کیا جانا چاہیے کب کرنا چاہیے کتنا کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے اگر آپ نے اس نعمت کی قدر کی یہ نعمت باقی رہے گی اور جب تک علماء باقی ہیں خیر باقی رہے گا لیکن اگر اس نعمت کی ناقدری ہوئی یہ نعمت بھی چھین لی جائے گی پھر ہوگا کیا اللہ تعالیٰ جب علماء کو لے لے گا علماء کے کردار کو یہاں سے ختم کر دے گا پھر بھی آپ کے پاس مذہبی رہنما رہیں گے دین کی باتیں بتانے والے رہیں گے لیکن یہ وہ ہوں گے جو خود گمراہ ہو کر آپ کو گمراہ کریں گے میرے بھائیوں پہلی سزا یہ ہے کہ ہم اور آپ سے اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیں علماء رہیں لیکن علماء سے استفادہ کرنے کا صلیقہ ہم سے اللہ تعالیٰ چھین لیں علماء رہے علم رہے لیکن علم سے علماء سے ہمارا رشتہ ٹوٹ جائے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی سزاؤں میں سے ایک بڑی اہم سزا ہے میرے بھائی اس لیے اللہ تعالیٰ کی ان سزاؤں کو پہچاننے کی کوشش کرو